کارسینوسن آرٹیکل پارٹ الیون یہاں ہم فوبیسٹر کا تیسرا کیس ڈسکاس کرتے ہیں یہ ایک ایسے مریض کا کیس ہے جس کی علامات پر نیٹرمیور فیٹ آتی تھی لیکن نیٹرمیور نے کوئی فائدہ نہ کیا نیٹرمیور فیل ہو گئی یہ مریض جس کی عمر پچاس سال تھی دو سال پہلے میرے کلینک میں آیا اور بتانے لگا کہ مجھے آٹھ سال سے دماغی شکایت ہے مریض کی ماضی کی سٹری میں مایگرین ہے اور سر کا درد دب جانے پر دماغی شکایت پیدا ہو گئی اکیس سال کی عمر میں سر پر چوٹ لگی بچپن میں ٹانسلز اور ایڈیونائٹز تھے جو آپریشن کر کے نکال دئیے گئے فیملی اسٹری میں والدہ کی طرف سے انتنیو کا کینسر اور والد کی طرف سے میدہ کلسر موجود ہے دماغی علامات میں جو چیزیں نوٹ کی گئیں دوسروں کے ساتھ امدردی موسیقی سے احساسیت دوپ میں تھکاور نمک بلکل پسان نہیں شام کا وقت اچھا گزرتا ہے دماغ مرتوب موسم میں بڑھ جاتا ہے صبح دس بچے دمے میں زیادتی ہو جاتی ہے سرد خوشک موسم میں دماغ بہتر رہتا ہے اسے نیٹرومیور ٹھلٹی ٹو انڈرڈ اور وان ایم مختلف وقفوں سے دی گئیں جس کے بعد مرض میں خاصا افاقہ ہوا لیکن دو ہفتے بعد مریض پھر واپس آ گیا اس بار نیٹرومیور ٹو انڈرڈ وان ایم اور ٹین ایم مناسب وقفوں سے دی گئی کچھ بہتری ہوئی لیکن مرض پھر واپس آ گیا اب کی بار نیٹرومیور ٹو انڈرڈ دی گئی لیکن کوئی خاص فیدہ نہیں ہوا میں نے خیال کیا کہ عام آلات میں اس مریض پر نیٹرومیور نے بہت اچھا اثر کرنا تھا لیکن دو ہفتوں بعد نیٹرومیور کا اثر ختم ہو گیا اور نیٹرومیور کا اثر ختم ہو گیا اور نیٹرومیور نے کچھ فائدہ ہی نہ کیا یعنی نیٹروم سال بھی فیل ہو گئی مریض پر ان دو دعوں کے علاوہ کوئی اور دعا ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی چونکہ نیٹرومیور کا کارسینوسن کے ساتھ خاص تعلق ہے اور مریض کی والدہ کی اسٹری میں بھی کینسر ملتا ہے لہذا کارسینوسن تھرٹی تجویز کی گئی اب سامینے گرہ ہم دیکھیں وہ کارسینوسن کیسے استعمال کر رہے یعنی نیٹرومیور کی اسٹری تھی کیس تھا کام نہیں کیا تو پھر کارسینوسن پر آیا اور کارسینوسن نے کئی ماہ تک مریض کو دمہ سے نجات دلائے رکھی کئی ماہ بعد کارسینوسن تھرٹی دور آئی گئی اور ابھی تک طویل عرصہ ہو چکا ہے کہ مریض کو افاق ہے یہاں پر کیس نمبر تین ختم ہو گیا ابھی آتے ہیں فبسٹر کے کیس نمبر چار پر اصل میں اس کے لٹریچر میں تو یہ پانچمہ کیس ہے لیکن ہمارے حساب سے ہم نے اس کو چار نمبر دیا جو ہم نے اس کے آرٹیکل سے لیا ہے فبسٹر لکھتا ہے یہ پندرہ سالہ لڑکی کا کیس ہے جسے بچپن سے بار بار نزلہ زکام ہوتا چلا رہے ہیں کرون ایک پیلے رنگ کا بلغم ناک سے نکلتا رہتا ہے اور گیارہ سال کی عمر میں جب اسے کالی خانسی ہوئی تو اس کے بعد سے اس کی مذکورہ شکایات میں اضافہ ہو گیا ماضی میں اسے ٹانسل اور ایڈیونائٹس کی شکایت رہی جو آپریشن کر کے نکال دیئے گئے اس پر شدید خسرہ کا عملہ بھی ہوا اور کالی خانسی کا گئی اپنے باقی پانچ بین بائیوں کے نسبت وہ بہت زیادہ بیمار رہی اور فیملی اسٹری میں ماں کی طرف سے غذا کی نالی کا ایسو فوگس کا کینسر موجود ہے اور اس میں جو قابل ذکر دماغی علامات پائی جاتی ہیں ان کے مطابق بزدیلی پائی جاتی ہے ناخن چباتی ہے پیار مبت کرنے والا مزاج ہے ناچ کانا بہت پسند ہے اور پڑائی میں کتابی کیڑا ہے خوف کی لہر اس کو میدے میں محسوس ہوتی ہے ذرہ ذرہ سے شور سے چونک اٹھتی ہے اور اگر سفیمنگ پول میں کلورین مکس کی ہوئی ہو تو اس کو اگزیما ہو جاتا ہے اور کسی بھی پریشانی کے بارے میں سوچتی ہے تو اسے کیا آنا شروع ہو جاتی ہے شکل و صورت میں کارسینوسن لگتی ہے اگرچہ اس کے لیے پلسٹیلا اور سی پیا دعائیں تجویز کی گئیں لیکن اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اور کالی خانسی کا خیال رکھتے ہوئے یہ نوڈ کیا گیا کارسینوسن اس مریضہ پر فٹ رہ گئی اب سامین اکرام یہ دیکھئے کہ کبھی کبار وہ شکل و صورت پر بھی انحصار کرنا پڑتے ہیں یہاں اس کیس میں اس نے شکل و صورت کو بھی اہمیت دی ہے تو یہی اومیوپیتھی کا کمال ہے کہ مختلف طریقوں سے دعا کے بارے میں آئیڈیا لگایا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ کارسینوسن تجویز کرنے کی ایک وجہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کو خوف کی لہر اپنے میدے میں محسوس ہوتی ہے اور جب یہ کسی پریشانی کی پیش پینی کرتی ہے توقع کرتی ہے جس کو ہم انگلے میں کہتے ہیں انٹیسیپیٹ کرتی ہے تو اس کو کیا شروع ہو جاتی ہے کارسینوسن دینے کے بعد یعنی کچھ دن تک علامات میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایگریویشن دیکھنے میں آئی اور پھر نزلہ زکام میں اور بلغم میں ایک سال تک اس کو افاقہ رہا تو یہ کیس تھا فوبیسٹر کا جس کو ہم نے کیس نمبر چار لکھا ہے جبکہ فوبیسٹر کا کیارٹی کا لگے مطابق اس کا نمبر پانچ میں تھا تو یہاں ہم پارٹ الیون ختم کرتے ہیں پارٹ ٹویل میں پھر آپ پاس آذر ہوں گے شکریہ